ہلو کمانڈوز ویلکم ٹو بائیو مینٹرز کلاسز آن لائن اور اپنے کیمیکل بانڈنگ کے اس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے مولیکلر آر بیٹل تھیوری کے بعد ابھی تک میں نے آپ کو مولیکلر آر بیٹل تھیوری تک بتا دیا تھا تو مولیکلر آر بیٹل تھیوری میں ہم لوگوں نے یہ بات کیا تھا ایک ایمپورڈنٹ ٹاپک ماں پہ ہم نے کبر کیا کہ دو نئے ٹائپ کے آٹمیک آر بیٹل جب اپس میں کمبائنڈ کرتے ہیں تو آٹمیک آر بیٹل کے کمبینیشن کے بعد دو نئے ٹائپ کے مولیکلر آر بیٹلز کا فارمیشن ہوتا ہے after the combination of آٹمیک آر بیٹلز two new type of مولیکلر آر بیٹلز are formed آٹمیک آر بیٹل کے کمبینیشن کے بعد دو نئے ٹائپ کے مولیکلر آر بیٹل کا فارمیشن ہوتا ہے this is called bonding مولیکلر آر بیٹل and anti-bonding molecular آر بیٹل جس کو ہم کہتے ہیں bonding مولیکلر آر بیٹل اور anti-bonding molecular آر بیٹل اب bonding مولیکلر آر بیٹل اور anti-bonding molecular آر بیٹل کیا سے بنتا اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے تو پہلی بات تو آپ کو دہان رکھنا ہے atomic آر بیٹل مطلب electron atomic آر بیٹل کا مطلب ہے electrons کے ساتھ اور electron کس فارم میں رہتا ہے in form of wave ٹھیک ہے اب بارت آئے گی یہاں پہ sorringes wave mechanical model کی بھی sorringes wave mechanical model نے کیا کہا تھا the motion of electron around the nucleus is like a three dimensional wave اور wave کا چلنا electron کا چلنا مطلب کوئی wave چل رہا ہے electron is like a wave electron کیسا ہے wave کے جیسا ہے جب وہ move پر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور wave میں 2 format ہو سکتے اس کے amplitude کے ایک positive اور ایک negative مطلب دو waves اگر same amplitude میں ہیں تو ان کے wave function added ہو سکتے ہیں اور اگر opposite amplitude ہے تو ان کے wave functions negative ہو سکتے ہیں مطلب مطلب ایک دوسرا کو ripple کرنے کی کوشش کریں گے مطلب دور دور جانے کی کوشش کریں گے اور اگر constructive wave amplitude ہوگا پاس پاس آنے کی کوشش کریں گے bonding کرنے کی کوشش کریں گے اور جب bonding orbital میں molecular orbital کی طرف جائیں گے مطلب ان کی energy lower ہو جائے جب nucleus کے آس پاس کے چتر میں nucleus کے آس پاس کے field میں رہنے کی کوشش کریں گے اور جب energy بڑھے گی تو وہ ایک دوسرے کو ripple کریں گے اور ریپل کر کے وہ دور دور جانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو کچھ چیزے وں بہت important بات نہیں ہے لیکن کچھ چیزے بہا پہ دھیان رکھنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایس چیز سے اگلی topic جس پہ بات کرنے والے ہیں c a o linear combination of atomic orbital linear combination linear combination of atomic orbitals linear combination of atomic orbitals parman parman v orbital ka rekhi samayozan linear combination of atomic orbitals linear combination of atomic orbitals or formation of formation of bonding formation of bonding and anti bonding molecular orbital anti bonding molecular orbital formation of bonding and anti bonding molecular orbital it means how to bonding and anti bonding molecular orbitals are form bonding or molecule anti bonding molecular orbital kia kia se bant to pahli baat kia dham dha kia dha atomic orbitals is an electron wave pahli bat atomic 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 orbital is an electron wave atomic orbital ka matlab electron wave atomic orbital is an electron wave atomic orbital ka matlab kia hai it بھی میں بھی انفیز مطلب ایک ہی طرف انفیز اور انفیز اور آؤٹ فیج دیکھو جیسے دو لوگ ہیں دو لوگوں کے بیچار اب ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بھی مل سکتے ہیں اگر دو لوگوں کے تھوٹس ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو وہ ایک constructive چیز کو develop اگر دونوں اچھے بیچار والے لوگ ہیں تو ایک constructive چیز کو develop کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ملیں گے تو ایک دوسرے کو ripple کر دیں گے آپ ایسا سمجھ لو ایک دوسرے کو ripple کر دیں گے ایک دوسرے سے باتچک نہیں کریں گے تو this is the condition of addition of two waves اور subtraction of two waves تو کیا بات ہو گئی یہاں پہ ہماری atomic orbitals is an electron wave atomic orbital is like an electron wave atomic orbital is an electron wave the waves of two atomic orbitals may be in phase اور out phase may be in phase اور out phase تو waves کیا سہو سکتے ہیں ایک ہی phase میں ہو سکتے ہیں یا دو الگ الگ phase میں ہو سکتے ہیں in phase اور out phase in phase اور out phase اب آگے کیا کیا بات کرنی ہے اس ٹاپک پہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے in phase اور out phase اب ہم نے ایسا سپوز کیا سپوز سائے اینڈ سائے بی اور سپوز سائے اینڈ سائے بی 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 Of the electron wave of the electron wave to si a اور si b سے ہم کیا ریپرزین کرتے ہیں دو electron کی waves کو یا wave function کو ریپرزین کرتے ہیں amplitude یا wave function کو ریپرزین کرتے ہیں سپوس si a and si b represent the amplitude اور wave function of electron wave of atomic orbitals of electron waves of atomic orbital atomic orbital کے electron waves کون psi A اور psi B سے represent کرتا ہے electron wave of atomic orbitals تو اب یہاں پہ دو condition آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے atomic wave of atomic orbitals تو دو atom کے atomic orbital کے waves کون نے کیسے represent کر دیا psi A اور psi B سے represent کر دیا اگر مان لیجئے جو پہلی condition بنے گی پہلی condition condition A جب دو waves کیسی ہیں in phase دو waves in phase ہیں تب دیکھو کیا ہوگا this is first condition کے ہم بات کر رہے ہیں two waves are in same phase دو waves ہیں اور وہ کیسے ہیں same phase پہ ہیں یہ مان لیجئے آپ کا psi A اس کا amplitude ہو گیا یہ psi A اور دوسری جو wave ہے وہ بھی اگر same phase میں آئی ہے ٹھیک ہے it is psi B in the same phase اکے تو this is psi B in the same phase اور اگر دونوں same phase میں ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے addition کریں گے ایڈیشن کریں گے ایڈیشن اپ ڈی ویبز تو ایڈیشن اپ ویف کیا ہو جائے گا ایڈیشن اپ ویف تو ویف کو جوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا فائی سے لکھتے ہیں اس کو ہے نا تو سائی اپ لس سائی بی دونوں ویبز کا addition کتنا ہو جائے گا سائی اپ لس سائی بی ہو جائے گا تو addition اپ ڈی ویبز اپ ڈی ویبز سائی اپ اور سائی بی اور دس اس فارمیشن آف بانڈنگ مولیکیولر آر بیٹل یہ وہ کنڈیشن ہے جہاں پر بانڈنگ مولیکیولر آر بیٹل بنتا ہے جب دو atomic orbital سے electron نکل کر کے ایک نئے orbital میں جا کر کے جڑ جاتے ہیں دو atom کے orbital سے electron نکلے دیں خوشہ سے ایک ہیڈروجن کے پاس 1s orbital ہے one hydrogen having 1s orbital another hydrogen having another 1s orbital دو hydrogen کے پاس آلگ آلگ s orbital ہے اب ان دونوں نے مل کر کے کیا دو نئے energy label دو نئے energy label مطلب دو نئے جگہ بنائے جہاں پہ دو آلگ الگ wave function ہے ایک lower energy تو this is bonding molecular orbital lower energy والا جگہ اور higher energy والا کیا ہوگا وہ جگہ lower energy more stability lower energy means more stability تو جگہ جہاں stability جیادہ ہے and both having one electron تو پہلے کہا جانے کی کوشش کریں گے first of all they tends to go with the higher stability is the energy low higher stable ہو سکتے وہ پر move کرنے کی کوش کریں گے تو this is the this is the addition of the wave function یہ wave function کا addition wave function کا atomic orbital is related with electrons ٹھیک ہے تو electrons کہا جانے کی کوش کریں گے جہاں پر पहले उस orbital में या उस नए जगे पहले की कोशिस करیں क्योंकि molecule बन रहा है اور molecule में इसा नहीं हो सकता कि कि specific orbital में electron चले जाए दो नए energy level form होंगे that is lower and higher energy तो lower energy में जो wave function है वो कैसे जाएगी addition method से जाएगी अपने आप lower energy में electron shift हो जाएगे to बिकम more stable है to become more stable by the nature टेक और जो दूसरा energy level है यहाँ पर जो higher energy level है वो है anti bonding molecular orbital और वो कैसे बनेगा higher energy है तो हाँ कोई भी electron आसानी से रहने की कोशिज करेगा तो higher energy में है तो क्या करेगा ripple करने की कोशिज करेगा दिस इस anti bonding molecular orbital तो देखो वो कैसे बनेगा अब यह दोनो wave function जब sum हुए तो a plus b addition से क्या बना आपका bonding molecular बनेशन बन गया यह आगया आपका bonding molecular orbital अब मान लीजे आपका पहला जो wave function था वो ऐसा जैसा as it is रख दिया मैंने उसको और second जो second जो wave है इट इस लाइक अब second wave की जो starting है वो ऐसी है उसका amplitude है ठीक तो यहां पे यह क्या हो गया साइ बी जो है वो डाउन साइड चला गया है तो यह दो waves अब जब आएंगी साथ तो क्या होंगी सब्स्टक्ट से फेज में मोलिकेलर और जब वेफ फंक्शन सब्स्टरक्ट होंगे तब बनेगा एंटी बॉंडिंग मोलिकेलर अर्बित लगई दाई सब्स्टरक्शन अब वेफ फंक्शन दर इस फॉर्मेशन अप एंटी बॉंडिंग मोलिकेलर और बित तो वेफ फंक्शन तरंग फ़लन के ब्यवक्लन अथी ब्यापन का परिणाम होता है प्रतीबंधी आडविक कक्षक अनअ और अडिशन अब वेफ फंक्शन तरंग फ्लन के जुडने का परिणाम ایک دو ٹپک پہ اور بات کریں گے ام پورٹنٹ ٹپکس ہیں اس میں بھی تو پہلے ایک بار اب آب کو یہ بات کلیر ہو گئی کہ ہوتو فارم بانڈنگ انٹی بانڈنگ تو ایدیشن آب بے فنکشن ریزارس در بول ٹکنڈ ایدیشن آب بے فنکشن ریزارس در بولین اور سب سکشن آب بے فنکشن ریزارس در انٹی بولین مولیکی لارور جلسان تو دن تھی بارنگ مولیکی لار بانڈنگ مولیکیلر اوربیٹل اور انٹی بانڈنگ مولیکیلر اوربیٹل کچھ پوائنٹس پہ بات کر لیتے ہیں انٹی بانڈنگ مولیکیلر اوربیٹل تو الیکٹرون یا اوربیٹل کا یا ویب فنکشن کا سم اپ ہونا ایڈ ہونا بانڈنگ مولیکیلر اوربیٹل اور ویب فنکشن کا سب سکت ہونا انٹی بانڈنگ مولیکیلر اوربیٹل تو it is formed by پہلے بانڈنگ molecule students it is formed by the linear combination of two atomic Él groove جربaux startus it is formed by the it is formed by them formed by the linear combination linear combination linear combination of two atomic orbitals linear combination of two atomic orbitals formed by the linear combination of two atomic orbitals where their wave functions are added when when they are wave functions when they are wave functions wave functions are added जबकि दोनों के wave function क्या होते है एड होते हैं वेफ functions are added 5 equal to psi A plus psi B दोनों के wave functions same phase में हैं और एक दूसरे के साथ add होते हैं lower energy की तरब जाते हैं तो यह होता है bonding molecular orbital tell this is bonding molecular orbital okay now this is the first point second point in a bonding में एक और बात करते हैं the electron density increases in the region between the nucleus of the bonded atom the electron density यह भति इंपर 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 दिहान रखेंगे density increases the electron density increases in the reason in the in the reason the electron density increases in the reason in the reason between the between the nuclei in the بہتویندا نوکلائی بہتویندا نوکلائی آہ آف بتویندا نوکلیا آف باندے تینبز passes BETWEENدا نوکلے آف باندےاج آٹمز باندے آٹمز تو باندے آٹم USB جو لوکلائی ہے اس کے بیچ میں hesل اپڑı ڈانسٹی کیا ہوتی ہے بارسی ہے دعا اپ ڈانسٹی in peuvent be中 reason between the between the nuclei of bonded atom جیسے مان لو یہ دو اٹم ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ bonded ہے تو یہ ان کا ایک کا نوکلیا یہ دوسرے کا نوکلیا تو electron density کا یہاں پر بڑھنے والی ہے یہاں پہ electron density دونوں atom کے نوکلیا کے بیچ میں increase ہوگی اور جب anti bonding ہوگے تو دور دور جائے گی باہر باہر split ہونے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے تو electron density increases between their nuclei اب non bonding اب anti bonding کی بات کرتے ہیں formed by the linear combination of atomic orbitals formed by the linear combination formed by the linear combination linear combination formed by the linear combination of atomic orbitals when their wave functions are subtracted when their wave functions wave functions are subtracted okay تو جب ترنگ فلن آپس میں یوگ کرتی ہے ترنگ فلن کا یوگ ہوتا ہے تو it bonding molecular orbital اور جب ترنگ فلن کا subtraction ہوتا ہے بیوکلن بولتے اس کا ہندی کا term ہے بیوکلن ہوتا ہے تب جو ہے وہ anti bonding molecular orbital بنتا ہے یہاں پہ جو electron density ہے وہ 2 bonded atom کے nuclei کے بیچ میں آنے کی کوشش کرتی ہے رہنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ energy کم رہتی ہے lower energy کا zone ہے وہ more stability کا zone ہے اب اس case میں کیا ہوگا دیکھو تو یہاں پہ پہلا point کیا ہوا formed by the combination linear combination of atomic orbitals when their wave functions are subtracted تو کیسے لکھیں گے phi equal to psi a minus psi b to psi a minus psi b سے سکوہ denote کریں گے اور second point کیا رہے گا سمیں the electron density decreases the electron density the electron the electron density decreases the electron density decreases electron density decreases in the reason in the reason of nuclei of bonded atom of bonded atom bonded atom k of bonded atom the electron density decreases between the reason of nuclei of bonded atoms and increases in the space اور bar کے space میں electron density بڑھنے کی کوشش کرے گی تو یہ ہے bonding اور anti bonding 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 کو ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں phi bonding orbital کا representation ہم کرتے ہیں sigma اور pi سے anti bonding کا representation ہم کرتے ہیں sigma streaks اور pi streaks کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کچھ important point جو کہ bonding molecular orbital اور anti bonding molecular orbital سے related ہے اب اس کی اگر کبھی bonding اور anti bonding کی پرابی بیلٹی کے بارے میں بات کریں گے تو پرابی بیلٹی ہاو ٹو ایکسپریس ڈا پرابی بیلٹی سائی سکوائر نا پرابی بیلٹی کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سائی سکوائر سے لکھتے ہیں تو دیکھو اگر ایک ایک بات کر لیں تو bonding molecular orbital bonding molecular orbital میں ہم نے جو wave function ہے اس کا result کیا ہوتا ہے سائی اے پلس سائی بی دو atomic orbital یا دو electron ایک دوسرے کے ساتھ add up ہونے کی کوشش کرتا ہے that is zone of lower energy lower energy کے zone میں add up ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو wave function کیا ہو گیا سائی اے پلس سائی بی addition of wave function اب probability جو ہوگی probability is denoted by psi square تو psi square equal to کیا ہو جائے گا سائی اے پلس آئی بی سائی اے پلس سائی بی کا whole square اگر آپ اس کو open کرو گے تو سائی سکوائر equal to کیا ہو جائے گا سائی اے سکوائر سائی اے سکوائر پلس سائی بی سکوائر سائی بی سکوائر پلس 2 سائی اے سائی بی سائی اے سائی بی ایک ہے تو this is the probability for bonding molecular orbital اب anti-bonding کیا سا ہوتا anti-bonding molecular orbital anti-bonding molecular orbital the wave functions are subtracted تو کیا ہوتا سائی اے منس سائی بی اب probability کیا ہو جائے گی یہاں پہ probability probability is what phi probability is phi equal to psi a minus psi b کا whole square so چاہیے آپ phi سے بھی لکھ سکتے ہیں یا phi لکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے psi کی جگہ اگر ہم نے psi سے لکھ دیا تو کوئی دکھت نہیں ہے okay phi کی جگہ ہم نے psi بھی use کر سکتے ہیں سائی سکوائر کی value یہاں پہ کیا ہو جائے گی psi probability probability سائی سکوائر سے لکھیں گے probability تو probability کیا ہو جائے گی psi سکوائر equal to phi سکوائر تو phi سکوائر کو ہم نے یہاں پہ سائی سے ریپریجنٹ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے سائی سکوائر equal to سائی minus سائی بی تو کیا ہو جائے گا سائی سکوائر equal to سائی سکوائر equal to سائی 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 سکوائر plus سائی بی square minus 2 minus 2 سائی سائی minus 2 سائی سائی بی this is the probability for for bonding and this is the probability for anti-bonding so this is probability for bonding molecular orbital and probability for anti-bonding molecular orbital okay تو کیول آپ کو دھیان بھر رکھنا ہے اس کا ہے کہ wave functions some of wave function bonding molecular orbital sub addition of wave function bonding molecular orbital subtraction of wave function anti-bonding molecular orbital what is the wave function the atomic orbital are electrons electrons elektrons کا جو movement وی wave function اگر وہ کسی orbital جا کر add up ہو رہا ہے تو وہ up سی اے او اور ان کا راکٹہ باؤٹل سی اے او تب آپ کو کام آئے گا وہ ٹھیک ہے تو ایٹومی کاربیٹل مولیکیل اور اوربیٹل اب دیکھو جیسے دو ایٹم کے اوربیٹل میں نے کہا ایک وانس اور دوسرا وانس دو ایٹم کے وانس اوربیٹل وانس وانس اگر یہ کمبائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے then it give rise two new وانس اوربیٹل سگمہ وانس اور سگمہ سٹار وانس it means one of the bonding one of the anti bonding one of the addition of the wave function and one of the subsection of the wave function جہاں پہ الکٹرون ایک میں addition سے جائے گا اور ایک میں subsection سے جائے گا ٹھیک ہے ایک میں وہ attract کرے گا پاس پاس رہنے کی کوشش کرے گا associate کرے گا اور دوسرے میں وہ ripple کرے گا تو وانس وانس it give rise سگمہ وانس سگمہ سٹار وانس فرسٹ کومبینیشن سیکنڈ کومبینیشن ٹو ایس پلس ٹو ایس سیکنڈ اور بیٹل سگمہ سٹار ٹو ایس جتنے ایٹومی کار بیٹل کمبائیڈ ہوں گے اترے ہی نئے مولیکیولر اور بیٹل کا فارمیشن ہوں گا the molecular orbitals are of two types that is bonding and anti-bonding like this take a to Sigma to s Sigma star to s okay when there is combination of pi orbital so there is three type of combination of P orbitals P X P Y and P Z a access co a Sigma pair at nine and two X's are at the pipe to my Z ko Sigma pair at least on to P Z plus two P Z so there is a resultant Sigma two P Z a head on jayega Sigma two P Z and Sigma strikes two P Z okay other a access P ka johai wo kiasa raha head on raha ega others are sideways overlap a head on overlap kalega to baki bachay huwe joe access abo sideways overlap to the combination 2p x plus 2p x it give rise it give rise pi 2p x sideways overlapping at pi bond banega pi 2p x pi sticks 2p x okay now the fifth combination 2p y plus 2p y it give rise is pi 2p y and pi 2p y and pi sticks 2p y so this is combination of atomic orbital and formation of new molecular orbital to your atomic orbital k combination say now molecular orbital ka formation okay or हमने आपको बताया था कि molecular orbital में भी इलक्त्रान की इंड़ी आप बाउंट्स और पॉलिस exclusion principle के एक कार्डिंग ही होने वाली है ठीक है लेकिन अब अब मॉलेक्लार और अर्बिटल थोड़े अलग से दिखेंगे सिग्मा और पाई से इसको हम लेनोट करते हैं ठीक है अब हम लोग बात करते हैं अबाउट bond order ठीक यहां से आपकी बहुत important topic शुरू होती है bond order के definition पर आते हैं bond order हिंदी में इसको कहते हैं आबंध कोटी bond order bond order आबंध कोटी ठीक है और पहले बात कर लेता है ऐसा देखो इसका formula ऐसा mb-na by 2 तो इस formula से हम क्या करेंगे इसकी definition बेचले जाएंगे bond order nb-na by 2 nb is the number of electron number of electron in bonding molecular orbital number of electron in bonding molecular orbital nb-na is what number of electron number of electron in nt bonding molecular orbital number of electron in nt bonding molecular orbital तो how to define bond order half of the difference of electron present in bonding molecular orbital and nt bonding molecular orbital दोनों का difference करो और दोनों को आदा कर दो तो क्या जाएगा bond order निकल जाएगा तो bond order is what half of the difference of electron half of the difference of electron half of the difference of electron electron half of the difference of electron present in half of the difference of electron present in bonding molecular orbital and nt bonding molecular orbital 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 half of the difference of electron present in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital is called bond order تو bond order ہم کس کو کہتا ہے half of the difference of electron present in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital آبندی اور پرتیبندی ہندی شبدہ ہے اس کا آبندی اور پرتیبندی ککشکوں میں اپستیت الیکٹرونوں کے سنکھیاوں کے انتر کا آدھا الیکٹرونوں کے سنکھیاوں کے انتر کا آدھا آبندہ کوٹی کہلاتا ہے تو half of the difference of electron present in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital is called bond order اب ہم بات کریں گے how to calculate the bond order اور یہاں سے ہم کوئی کیا کیا اور information ملے گی اس کی بات بھی کریں گے ٹھیک ہے تو calculation of bond order پر بات کرتے ہیں how to calculate bond order تو دیکھو from سیدھے سیدھے ایک لائن آپ کو دھیان رکھنا ہے from hydrogen to hydrogen مطلب ہوا h2 molecule کیونکہ یہ molecule کا نکلے گا from h2 hydrogen to nitrogen hydrogen to nitrogen تو کون کون سے molecule آگا ہے اس کے بیچ میں اس کے بیچ میں وہ molecules آگئے h2 he2 li2 be2 b2 c2 n2 اتنے molecules آگئے سب جس کے پاس بھی 14 electrons ہیں ماں تک کے لگ بگ سب molecules اس میں کبر ہو جائیں گے what is the sequence of the filling of electron اب ایک بات ہم کو یاد کرنی ہے یہاں پہ نا sequence of filling of electron یاد کرنا ہے so many ticks are there for calculation of bond order but the most appropriate method is the this one okay that is sigma 1 s sigma star 1 s یہ اب باؤز رول ہے کس کے لئے molecular orbital کے لئے اب باؤز پرنسپل for molecular orbital okay sigma 1 s sigma star 1 s sigma 2 s sigma star 2 s یہاں تک کوئی دی کرنی بیر non-strix is the bonding non-strix is the bonding and sticks is the anti-bonding جہاں پہ star نہیں لگا ہے وہ bonding اور جس پہ لگا ہے وہ anti-bonding okay ٹھیک تو sigma 1 s sigma star 1 s sigma 2 s sigma star 2 s now pi 2 p x equal to pi 2 p y then sigma 2 p z یہاں تک کے orbital کا involvement ہونے والا ہے کس کے لئے carbons sorry hydrogen سے لے کر کے nitrogen تک کے لئے involvement of the orbitals up to nitrogen carbon sorry hydrogen to nitrogen other orbitals are not involved لیکن اگر diagram ایٹی کلی ریپریزینٹ کرنا ہوگا تو جاروات پڑے گی اس لئے ہم لوگ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے sigma 1 s sigma star 1 s sigma 2 s sigma 6 2 s spy 2 p x pi 2 p y sigma 2 p z pi star 2 p x equal to pi star 2 p y and finally sigma 2 p z so this is the sequence of filling of electron according to the above principle یہ above principle کے according electron کے fill ہونے کا system ہے hydrogen سے nitrogen تک کے سبھی molecules کے لئے right now okay یہاں پہ ایک بات دھیان رکھنا ہے this equal sign یہ دو جگہ پہ equal sign آیا ہے equal sign کا مطلب ہے degeneracy degenerated degenerated means same energy same energy اور same energy کا مطلب ہے of bounce principle کے ساتھ یہاں پہ ہنٹ سرول بھی لگے گا same energy same energy پہ کیا لگنے والا ہے ہنٹ رول لگنے والا ہے it means when there is two orbitals of same energy then pairing will takes place only when both the orbitals have one electron Hydrogen 2 Nitrogen کے لئے اس سکوانس کو دہان رکھنا ہے. What is the sequence? Sigma 1 is. Sigma Strix 1 is. Sigma 2 S. Sigma Strix 2 S. Pi 2 P X equal to Pi 2 P Y. Pi star 2. Then Sigma 2 P Z. Then Pi star 2 P X equal to Pi star 2 P Y. And finally Sigma Strix 2 P Z. اور جہا پر بھی equal sign ہے. This equal sign show the DGNC. وہ equal sign DGNC کو show کر رہا ہے. It means orbitals of same energy. تو جب تک دونوں میں ایک ایک الیکٹرون نہیں آجائے گا تب تک پیاری اسٹارٹ نہیں ہوگی. تو دس is the important information. Okay now. اب ہم بات کرتے ہیں. Hydrogen کے Hydrogen کے bond order کے calculation سے. Sequence تو یہ ہی ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں. in case of H2 molecule there is two hydrogen atom. One hydrogen second hydrogen. and their orbitals are 1S and 1S. تو both are having 1S and 1S orbital. دونوں ایٹم کے SS orbital ہیں. پہلے ایٹم کا S orbital and second ایٹم کا S orbital. when these S orbitals تو orbital الگ الگ ایٹم کے ہیں. تو دونوں orbital جب overlap کریں گے. تو وہ دو نئے orbitals کو generate کرنے والے ہیں. It gives rise two new orbital. That is one of the bonding molecular orbital and another one is the anti-bonding molecular orbital. جس میں سے ایک کیا ہوگا. bonding molecular orbital it means lower energy کا ایک zone بنے گا اور ایک zone high energy کا بنے گا. ایک zone one zone of lower energy and one zone of higher energy. and first the electron or the wave functions are added in the lower energy zone اب دونوں کے پاس ایک ایک electron ہے and that is in the bonding molecular orbital and there is nothing in anti bonding molecular orbital ٹھیک ہے تو construction stability is the stability construction okay is the nature nature ہے یہ ٹھیک تو it becomes more stable ٹھیک ہے تو دونوں orbital دو کے جو electron تھے electron wave functions are added تو wave function نے add کر کے bonding molecular میں کتنے چلے گئے دو anti bonding میں کتے چلے ہے کتے ہے zero تو bonding minus anti bonding by two so the bond order of hydrogen two electrons in the bonding there is nothing in anti bonding so it is two by two by two minus zero by two so bond order of hydrogen is one hydrogen ka bond order kitna hai one hai there is bond order of hydrogen is one okay so this is method to calculate bond order ye method bond order calculate karne ka ab agar ma is ko h to plus kih da to don know h kip paas say a electron hum may nika diya h to plus there is one electron in the bonding to h two plus ke h kih electron bache ga bonding label may or h to plus hogar to bond order kitna a 0.5 0.5 0.5 is the bond are abdeco abam baat karthe helium helium a helium or do helium do helium milk k kya ban a h e 2 h e 2 molecule a helium ke pas kitnay electron hai do electron hai it is one is two dous helium ke pas b kitnay electron one is to it give rise to new energy label dho nye energy label ko generate karne waale hai ye one of the bonding and one of the anti bonding take care to bonding or anti bonding dho nye energy label ban nb or any sigma one is sigma star one is there is two electron in the bonding and two electron in the anti bonding or two electron chate to do bonding me chale jayeng or dho nucleos ke pas rhaeng or dho dure rhaeng mt laf bond banane ki kosis nai kar pa rhaeng na to bond order rhaeng 0 nb 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 na na 2 minus 2 by 2 answer is 0 mt 2 inert gases ke biech bond ka formation nai hoga ok so bond order is 0 is 0 is 0 2 a go to the time sequences some log on the day if اب ہم بات کرتے ہیں ہاں آپ کا ایٹم ہو گیا ہیلیم ہیلیم کا بانڈ آرڈر 0 تو ایناٹ گیزز do not form bond ایسا دھیان رکھیں گے بانڈ آرڈر آف ایناٹ گیزز 0 اب بات کرتے ہیں لیتیم کی تو لیتیم کا ایٹومک نمبر کتنا 3 دو لیتیم ہوں گے تو لیتیم تو تو نمبر آف ایلکٹرونز کتنے نمبر آف ایلکٹرونز 6 نمبر آف ایلکٹرونز ایک لیتیم کے پاس تین دونوں کے ملا کے کتے ہوئے چھے چھے ہوئے تو دیکھو کیسے جائے گا 2 4 2 6 bonding میں کتنے لیتو کا بانڈ آرڈر نکال رہے ہیں bonding میں کتنے 2 and 2 4 in bonding how many anti-bonding 2 anti-bonding by 2 answer is 4 minus 2 is the 2 2 by 2 is the 1 لیتو کا بانڈ آرڈر کتنا آگیا 1 1 is the bond order of لیتو 2 it is diamagnetic paired ہے تو پیرد ہے تو کیسا ہوگا diamagnetic ہوگا لائی 2 کے بعد اگلے مولیکیول کی بات کرتے ہیں next molecule is BE2 BE to beryllium atomic number 4 second beryllium atomic number 4 total electron 8 total electron کتنا ہے 8 so now 2 2 4 2 6 and 2 8 so bond order of beryllium is bonding minus anti-bonding by bonding minus anti-bonding by 2 how much in bonding bonding means without star without 6 2 to 4 in bonding and anti-bonding label again 2 and 2 4 in anti-bonding by 2 answer is 0 okay so bond order of beryllium molecule is 0 beryllium کے molecule کا bond order کتنا ہو گیا ہے 0 beryllium molecule کا bond order کتنا 0 آپ boron کو solve کرتے ہیں boron what happens in boron there is 5 electron in the balance cell of boron 5 1 کے 5 دوسرے کے پاس total electron کتنا ہو گئے میرے پاس 10 electron 10 electron 2 2 4 2 6 2 8 now what happens آپ کیا دھیان رکھو گے آپ یہاں پہ آپ کو ایک بہت خاص بات دھیان رکھنی ہے degeneracy ہے orbitals میں آگے it means جب تک دونوں میں ایک ایک electron نہیں چلے جاتے ہیں تب تک آپ pairing نہیں کرا سکتے ہو so now 2 4 6 8 and 9 and 10 so this is the molecular orbital configuration of b2 boron 2 ka molecular orbital configuration hai boron 2 ka molecular orbital configuration etaniel of trons ka configuration hai b2 now what happens in b2 bonding label bond order for boron bond order for boron molecule boron molecule now nb 2 4 5 6 6 electron bonding molecular orbitals anti-bonding 2 and 2 4 in anti-bonding molecular orbital by 2 6 to 6 by 2 to kitna a bond order is 1 it is paramagnetic paramagnetic b it is paramagnetic paramagnetic kyi hai because of unpaired electron paramagnetic b hai kyi unpaired electron present hai because of unpaired electron it is paramagnetic a carbon c2 b2 k bar c2 carbon c2 carbon 2 to kya karna kya karna 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 karbindo a carbon ke pa six dousre carbon ke pa six total c2 k electron k 12 electron ok now two four six eight or eight ten or two twelve kyi ye do yo ye bad me hai pehle ye do no phil ho jaya gara tab yaha chay gara now jual electron so bond order nne karna hai c2 ka two four six eight eight electrons in the eight two four six eight electron in the nb four electron in the n a by two so this is four by two four by two is the two carbon two c2 ka bond order kitna two and this is a dimagnetic species or ye ek dimagnetic species hai it is a dimagnetic species further nitrogen and bond order come look ugly lecture discuss karenge ok thank you commandos